دوستو اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے مگر ایک طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی میں سب سے الگ ہیں وہ ہے بیوکوفی دوستو اگر آپ بیوکوف لوگوں کے بات کریں تو ان کی کوئی کمی نہیں ایک ڈھنڈے تو ہزار ملے پتہ نہیں ان لوگوں کے دماغ میں ایسے خرافات کہا سے جنم لیتے ہیں جن کو دیکھ کر تو سر پیٹنے کو جی کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی نظارے دکھانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ شاندار ویڈیو دوستو جب بھی کوئی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو تو سامان کو گاڑی پر لوٹ کر کے اسے رسی کی مدد سے اچھی طرح بان دیا جاتا ہے تاکہ سامان گاڑی سے نیچے نہ گرے لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو اپنے بازو رسی سے بھی مضبوط لگتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی پر سامان لوٹ کر کے رسی سے باندرے کے بجائے اپنے بازو کی مدد سے پکڑ کر کھڑا ہے اس کو یہ ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ جب گاڑی تیز رفتار ہوگی تو ہوا کی اس میر سے یہ نیچے بھی گر سکتا ہے اور ہوا ایسے ہی کہ جب ہوا کا رفتار زیادہ ہوا تو اس آدمی سے سامان کنٹرول نہیں ہو پایا اور سارا سامان گاڑی سے نیچے گر گیا قسمت اچھی تھی کہ وہ آدمی گاڑی سے نیچے نہیں گرا اور صحیح سلامت بچ گیا دوستو جب کوئی ٹرین کسی روڈ کے بیچ میں سے گزرتی ہے تو ہر ٹریفک کے گزرنے کے لیے ریلوے گروسنگ بنائی جاتی ہیں اور پیریئرز بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ جب ٹرین کے گزرنے کا وقت ہو تو پیریئرز نیچے گر کے ٹریفک کو روک دیا جائیں لیکن دوستو اس ویڈیو میں آپ اس بیوکوف ڈرائیور کو دیکھئے جس نے پیریئر کے بند ہوتے وقت زبردستی اپنی کار ریلوے ٹریک میں جڑھا دی اتنے میں یہ دونوں پیریئرز بند ہو گئے اور یہ بیچ میں ہی بھج گیا ایسی صورت میں آنے والی ٹرین اگر اس سے ٹکلا گئی تو اس کا مرنا تو تیہ تھا لیکن بیوکوف کو اپنی جان سے زیادہ اپنی گاڑی کی فکر تھی مگر شکر ہے کہ پاس میں کھڑے ایک ورگر نے اگر جلدی سے پیریئر کو ہٹا دیا اور اس کی جان بچ گئی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انڈیا کے ایک گاؤ میں سیلاب آتا ہے جس کی وجہ سے یہ بریچ پورا کا پورا ٹوک جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس بل کے اوپر سے گزرنے سے باز نہیں آتے پہلے ایک بس گزرتی ہیں اس بس کے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے گزر گئی مگر اس کار کا وزن پانی کے رفتار کے مقابلے میں کم تھا اور یہ پانی کے بہاو کے ساتھ بہن گئی آپ اس ڈرائیبر کو بے اوکوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اس نے بے اوکوف اسے اپنے ساتھ باقی لوگوں کی جان بھی جھوکے میں ڈال دیئے لیکن شکر ہے کہ لوگوں نے مدد کر کے ان کی جان بچھا لی ہے دوستو جب بچے کو پہلے بار سائیکل ملتی ہے تو وہ اسے کسی کار سے کم نہیں لگتی مگر شروع میں تو سائیکل چلانا نہیں آتا جس کی وجہ سے بچے کے باپ اس کی مدد کرتا ہے تاکہ جلدی سائیکل چلانا سیکھ لے مگر کیا ہو جب بچے کو سائیکل چلانا سکھاتے سکھاتے خود سائیکل چلانا شروع کر دے ذرا اس ویڈیو ہی کو دیکھ لیجئے یہ جناب تو سائیکل لائے تھے اپنی بیٹی کے لیے مگر جب وہ چلانے سے ڈر رہی تھی تو وہ خود ڈیمو دکھانے کے لیے سائیکل پر چڑھ گیا اب ذرا دیکھیں کیا ہو گیا آپ کچھ بھی کہو مگر اس کے چڑھتے ہیں سائیکل کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو یہی بتاتا ہے کہ اس کا وزن دھو ڈھائی سو کلو سے کم نہیں ہوگا جب کچھ دوست و احباب ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ساتھ ملے تو کچھ مزاک نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس ویڈیو میں کچھ دوست مل کر اپنے ایک دوست کو ٹریکٹر کے بڑے ٹرائر کے اندر بند کر کے اسے پہاڑی کے نیچے کی طرف دھکیل دیا ان کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ ان کے دوست کتنے بے اوکوف ہیں دوستو ٹرائر سیدھا جانے کے بجائے ایک کھائی میں چلا جاتا ہے جس سے ان کے دوست کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن خوش قسمتی سے ان کے دوست کا کچھ نہیں ہوا اور صحیح سلامت زندہ بچ گیا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس کے بیل بیٹن کو ضرور پریز کریں شکریہ